ہیلو فرنس دس ایز اکرا این ویلکم بیک تو می چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ بوٹل ڈیکوریشن آئیڈیاز بٹ میں سمپلی انہیں پینٹ نہیں کروں گی میں ان کو ڈیکوریٹ کرنے والی ہوں ٹیشو پیپر کو یوز کر کے اس میں میں نے کوئی کلے تھرڈ یا پی او پی یوز نہیں کی میں نے صرف ٹیشو پیپر اور کچھ کلر یوز کیے ہیں امید ہے آپ کو یہ آئیڈیاز اچھے لگیں گے چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گلاس بوٹل لینی ہے اس کو ٹیشو پیپر سے پورا کور کرنا ہے بوٹل کو ٹیشو پیپر سے کور کرنے سے بوٹل کے اوپر ایک راف تیکسچر آ جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی آرٹ ورک کرتے ہیں تو وہ اچھے سے ہوتا ہے اسی طرح ٹیشو پیپر سے پوری بوٹل کو کور کر دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد یہ کچھ ایسی دکھے گی پھر اس کے اوپر پینسل سے کوئی ڈیزائن ڈراؤ کر لینا ہے اب ٹیشو پیپر کی تھریڈ بنانے کے لیے کسی بھی کپرے یا رمال کو گیلا کر لینا ہے اور ٹیشو پیپر کو اس کے اوپر رکھ کے گیلا کر لینا ہے گیلا کرنے کے بعد ایسے فولڈ کر کے اس کو راؤنڈ شیپ میں رول کرنا ہے رول کرنے کے بعد یہ ٹیشو پیپر تھریڈ بن جائے گی اب اس کے ساتھ بوٹل کے اوپر ڈیزائن بنانا ہے اب جو ڈیزائن ڈرو کیا تھا اس کے اوپر گلو لگانی ہے آپ اپنی مرضی کا بھی کوئی ڈیزائن ڈرو کر سکتے ہیں میں نے کچھ لیوز اور سرکل بنائے ہیں گلو لگانے کے بعد ٹیشو پیپر تھریڈ کو اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے ٹیشو پیپر پیسٹ کرتے وقت یہ گیلا ہونا چاہیے گیلا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کسی بھی شیپ میں مور سکتے ہیں بھائی چانس اگر یہ خوشک ہو جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی اپلائی کر دینا ہے پانی اپلائی کرنے سے یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا پھر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں موسیقی اسی طرح پوری پوتل کے اوپر ڈیزائن بنا لینا ہے اب جہاں جہاں ڈیزائن بنایا ہے اس کے اوپر گلو اپلائی کرنی ہے ڈیزائن بننے کے بعد یہ کچھ ایسا دکھے گا اب اس کے اوپر کلر کرنا ہے میں بلیک پینٹ کر رہی ہوں یہ وہ والا پینٹ ہے جو دروازوں کے اوپر کرتے ہیں آپ اپنی مرضی کا بھی کوئی کلر یوز کر سکتے ہیں اسی طرح پوری بوتل کو پینٹ سے کور کر دینا ہے پینٹ جب ڈرائی ہو جائے تو اس کے اوپر گولڈن کلر کرنا ہے اس طرح گولڈن کلر اپلائی کرنا ہے کہ ڈیزائن کے اوپر زیادہ اور سائیڈوں پہ کم ہو جب تک یہ کلر اپلائی ہو رہا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو یہ بوتل ڈیکریشن کا آئیڈیا کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ایسی ہوم ڈیکور ویڈیوز چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کلر ہونے کے بعد یہ کچھ ایسا دیکھے گا اس بوتل کو میں نے ونٹچ لک دیا ہے چلیں اب اس کا فائنل لک دیکھیں اس بوتل کو بھی ایسے ٹیشو پیپر سے کور کر دینا ہے جیسے پہلی بوتل کو کیا تھا اب اس کے اوپر پینسل سے کچھ بوکس ڈرو کرنے ہیں کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے موسیقی ڈرو کرنے کے بعد یہ کچھ ایسے دیکھیں گے اب ان بوکسز میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر اپلائے کرنا ہے میں پوسٹر کلر یوز کر رہی ہوں آپ ایکویلیک یا وارٹر کلر بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں براؤن کلر اپلائے کروں گی میرے پاس براؤن کلر نہیں تھا میں نے کلرز کو مکس کر کے بنایا ہے براؤن کلر اپلائے کرنے کے بعد میں مہرون کلر اپلائے کروں گی یہ جو میں کلر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ کلر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ کلرز کو مکس کر کے بنایا ہے اب اس کے اوپر میں اورنج کلر اپلائے کروں گی اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ اپنے مرضی کے کلر بھی کر سکتے ہیں اورنج کلر کے بعد اب یالو کلر اپلائے کروں گی پوری بوتل میں کلر کرنے کے بعد یہ کچھ ایسی دکھے گی اب بلیک مارکل سے اس کی لائن ڈرو کرنی ہے جس سے اس کے سارے کلر علیدہ علیدہ نظر آئیں آپ کو ان دونوں میں سے کونسی بوتل ڈیکوریشن کا آئیڈیا اچھا لگا کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ ایسی ہوم ڈیکور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں جس سے میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے ساری بوتل کے اوپر آٹ لائن کرنے کے بعد یہ کچھ ایسی دیکھے گی چلیں اب اس کا فائنل لک دیکھ لیں موسیقی